خدایہ عظیم طالبات عبادت ذکر پاک محنت امور فرش اضاء احتمام مجلس اضاء قبول فرما اہل خانہ بانیان سادات اعزام دے رزقج کاروبار خیرج برقت اور غصت اطاف فرما خدایہ سواب عظیم بائی فوجی شاجید خاندان دے مرہومین بالخصوص انہ دے والد مرہوم سید بشیر شاجید روح پرفتو تاکتا نرجات قلند فرما نور ملایتنا القبر ملور فرما خدایہ حاضرین مجلس خرق و جوارد جتنے شرخہ اپنے دامنچ دعا مرخدن عالم بزاد صدور اللہ جملہ دی حاجات مستجاب فرما خدایہ میرے وطن دی حفاظت فرما شیعان جہان محبان امام تے خصوصی نظر قرب فرما مظلومین دی داد رسی فرما ظالمین انہ دے انجام تک پہنچا بالخصوص خدایہ شہدائے کوئٹہ دی داد رسی فرما میرا مالک جتنے مریض نے شفا عطا فرما جتنی اجھولیاں بے اولاد نے وارث عذابیتی عطا فرما اس کائنات حقیقی وارث بقیت اللہ شہنشاہ معظم امام زمن دجل دی زہور قبولیت واسطک صلوات اللہ قبولیت واسطک صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ رحمان روحیم مسئلوہ اللہ حقیق حقیق یوم ندعو کل اناس بے امام ہم سلم مام 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 تاظرین سامعین سادات و مومنین انتہائی بزرگان واجب الاحترام میرے سننے شیعہ سہبان موت اس طاقت اور حقیقت کا نام ہے زیدی انسان دی تمام کمائیاں تمام عبدِ تمام ملصب ختم کر دیں گے ماشاءاللہ بندے پی ایچ ڈی کیتے ہیں بندے ڈاپٹرینٹ کیتے ہیں بندے فگری حاصل کیتے ہیں صدر بن گئے وزیراعظم بن گئے زاکر بن گئے ایک ہچکی موت دی تمام عبدِ ختم کر دیں گے ماشاءاللہ یعنی انسان نام کمائند ہے چالی پہتالیس سال شخصیت بڑھانتے کے وقت رکھ دیں گے موت ایک لمحے انسان دا نام انسان دی پہچام انسان دے عبدِ ختم کر دیں گے یعنی موت انہیں سمجھو کہ انسان مو میت بڑھا لیا ہے یعنی موت سب تو پہلے انسان دی آئی ڈی اس دا نام واپس لے انسان نو میت بنا دے گئے مرندے بار ڈاپٹر ڈاپٹر نہیں رہا صدر صدر نہیں وزیراعظم وزیراعظم جی میت ہو گئے میت لیاو جی غسل دے گئے ڈاپٹر صاحب نہیں صدر صاحب نہیں زاکر صاحب نہیں میت لیاو جی کفن پوائیے میت چاہو جی جنازہ پڑھا یعنی موت سب تو پہلے انسان دے رشتے آئی ڈیاں محنت منصب ختم کریں ایک رشتہ موت نہیں مقا سکی میں پورے چیلے دن آلہ کریں اس دنیا دے بنائے رشتیاں چھو ایک رشتہ موت بھی نہیں مقا سکی اس رشتے دا نام ہے رشتہ امامہ بہت شکرہ بہت شکرہ امامہ لرشتہ مرند باز بھی باکی اس دی دلیل ایک کوئی دلیل کافی ہے میدان معاشر اچھ انسان نام نال نہیں پکارے جائے گا اہد نال نہیں منصب نال نہیں ولدیت نال نہیں یوماندو قلہ اناسم بے امامہم اس دن پکارا جائے گا ہر کسی کو اس کے امام کے نام کے ساتھ یعنی باب بیٹا ایک دوسرے نال شانہ مار کے گزرنگے مونڈے نال مونڈا ٹکرائے گا میدان معاشر پیو پتر میکھے گا باب بیٹے نویٹا نہیں پہچان گا یعنی جتے پیو پتر دی پہچان نہیں کرے گا اس عالمِ غربت اور عالمِ نفس نفسی دے تنہائیں دے سہارے دا نام امام اللہ 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 اسی اپنی مجالہ سے امامت زیادہ کیوں پڑھ گئے گا بند زمدین شہد شیعہ ساری زیدتو امامت پڑھ گئے گا نہیں واللہ نہیں باوزو اتنا پرخلوص پرازقیدت ماحول ممبرِ رسول اسی کسی تھی زید واسطے نہیں سجانا ہے اسی امت مصطفیٰ دی بیداری اور بھلائی واسطے سے جانا ہے اسی امامت پڑھنے جناب دی بھلائی واسطے ہیں مہربانی کرو اجے وقت ہے اجے بھی پھر ہوش کر لو اجے اکھاں کھول لو امام نہ بنائیں امام چنکے بنائیں تیرے میدانِ معاشر دے سہارے دا نام امام امام اچھا بنا لو امام چنکے بنا لو اس دن پکارا جائے گا ہر کسی کو اس کے امام کے نام کے ساتھ میرا اللہ امام دے نام نال پکاریں گا فر میں بالکل امام یہ روایت نہیں آئیت ہے میں کہ میرا اللہ سن نبی دے نام نال بھی تو اٹھا سکنا ہے فر میں بالکل اٹھا سکنا ہے میں اللہ کو لے شہن قدیر ہے میرے سامنے تو کوئی امپوسیبل لے سب کچھ ممکنے میں کھا سکنا ہے تو مالک دے سن نبی دے نام نال اٹھا دیا سوال اکھ نبی نے ہر امت ایک نبی ہے ہر امت حساب لینے اس امت نبی دے نام نال مثال دے تو عورتے ادھا نمی میدان معاشرہ آدم علیہ السلام دے امتی آو بھئی تو لے حساب لینے نو علیہ السلام دے امت آجو بھئی موسیٰ عیسیٰ ابراہیم و اسماعید یاکوب و یوسف علیہ موسیٰ یعنی ہر امت نو اس دے نبی دے نام نال مالک تو پکار سکنے پھر میں پکار سکنے مالک اگر ایسا ہو جائے امام دے نام نال نبی دے نام نبی ساڑی باری آوے ساڑھا سر فقر بلند ہو جائے میدان معاشرہ کوئی موسیٰ دی آئی ڈی نال کوئی ساڑی آئی ڈی نال اسی سید المرسلین دی آئی ڈی نال ساڑی باری آوے اللہ اکبر لیلہ رسالہ لیلہ حیدری بہت مہتا ہے یعنی ساڑھے سر فقر بلند دو جان اسی اس دے نام نال اٹھئیے جی دے صدقے چلا کائنات اسی آمینہ دے لال دے نام نال پکارے جائیے نبی دے نام نال اٹھا دے مالک امام دے نام نال نہ اٹھا فرمایا اٹھا سکنا تے نبی دے نام نال قدی بھی اٹھانگا اٹھانا میں تے نام نال مالک راز کیے فرمائے راز ہے تو چلاک چوکھیں تو میں خالق چلاک بڑھے ہیں تو میں اللہ میں تے تین بنائے آئے ہیں میں تے تین یعنیتاں تو واقع نہیں میں تین نبی دے نام نال امام دے نام نال کیوں راز کیا وزو پانی نال ساڑھی انہیں سنت بھائی اے نکل دے شیعہ بھائی اوہی پانی نال اوہی مصطفیٰ دا انتی اوہی نبی دا انتی ایک نبی دا انتی اوہی سو دو کیوں کیتے بہت انشاء بہت انشاء بہت انشاء بہت انشاء میں کیسے ہوں غلط یا صحیح نہیں آکھ میں جناب کے سامنے کی شعور پر آکھ اوہی محمد رسول اللہ پڑھنے اوہی محمد رسول اللہ پڑھنے اوہی نبی دا انتی اوہی نبی دا انتی اوہی پانی نال اوہی پانی نال اتو تھل لے یہ تھل لوں تے یہ کی یہ دا مطلب ہے ایسی وزو نبی دیا کیا نہیں کالے اگر وزو مسلمان مصطفیٰ دے طریقے نال کرے تو ایک کرے فار اگزیمپل آمینہ دلال جو اینڈ کیتے ہیں تو پھر سارے مسلمانیں نہیں کرے جے نبی پاک اینڈ کی تے تو پھر سارے ہی نہیں کر رہے ایک نبی دے انتیوں کے وزو دو کیوں کرنا یہ دا مطلب ہے ایسی وزو نبی دیا کیا نہیں امام دیا کیا کہا یعنی فقہ حنفیچ وزو دا طریقہ ہو رہے ہیں فقہ جعفرچ وزو دا طریقہ ہو رہے ہیں بسم اللہ اینڈ نماز بھی اللہ دیئے اینڈ نماز بھی اللہ اہوی مسلمان اہوی مسلمان اہوی نبی دمتی یہ نماز مختلف کیوں ایسی وزو نماز نبی دے طریقے تا نہیں پڑھ دے اپنی فقہ دے امام دے طریقے تا پڑھ دے اے وجہ سن اللہ نبی پیچھے نہیں اٹھائے گا اس امام پیچھے اٹھائے گا جیدی فقہ دے طریقہ تا عمل کرنا بے شکلہ بے شکلہ میں سمجھا رہے ہیں با جناب بلخصوص میرے لئے سنس بھائی میرے مصطفیٰ دی امت تسی بلکہ ساڑھے نہ توڑا درجہ بلند دے حسین دی مجلسی نراز نہیں ہوں نا شیعہ بسم اللہ شیعہ حسین علیہ السلام دے نوکر نے سنی بھائی شبیر سرکار دے مہمان مہمان دی ذات بٹی یہ بھائی نوکر دی ذات چھوٹی حسین دے نوکر جنی شیعہ میرے سنی بھائی شبیر دے مہمان دل دکھان دالنا مجلس نہیں رمضان شریف اچھے دو ٹیم جسے گینے سیری اور افتاری فقہ حنفیدہ ٹیم ہو فقہ جعفیدہ ٹیم کیوں ایک ٹیم دسنا چاہیے دے اسلام دا ایک فقہ دا کیوں دس دے مثال دے تو تعلان ہونا چاہیے دے بھائی کشمیر ڈگار علاقے دے ڈڈیال علاقے دے جتنے مسلمان نے ایس ٹیم سیری کرو ایس ٹیم افتاری اللہ اللہ خیر ٹی ویو تے سانہ دیو امت پڑو فرقہ نہ پڑو آپ ٹی ویو تے حکومت فرقہ واری اتلاع رہی تو سیو اعلان امت دا کرونا فرقہ دا کیوں کرو مہربانی بھائی مہربانی بھائی میں کسی ذہن نالکہ دا میں کسی ذہن نچھو جوڑنا چاہیے کیوں بھائی ٹیم دسو اسلام دا فرقہ دا کیوں فکہ حنفیہ لے کھول لین فکہ جا فری اور یہ تک کرنے ایدھا کی مطلب سوڑا گھنٹے ایک پاس ہے اوہ بانہ چودہ منٹ ایک پاس ہے ایدھا مطلب حکام بازان اسمبلیچ بیٹھ کے پتہ ہے سارے مسلمان نے آمینہ دلال دے امت نے کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دینے اِنَّا روزہ رکھنا ہی اپنے امام دیا کے کھولنا ہی اپنے مہربانی بھائی اے وجہ ہے اللہ ایسان نبی دے نامنا نہیں امام دے نام وہ جس امام دی فکہ دے تیت روزہ رکھ رہے ہیں کھول رہے ہیں اُس سے امام دے کھاتے پہ رہے ہیں گل پارہ چودہ منٹا دی نہیں گل امام دی جلے ساڑھیاں کٹھیاں افتاریوں دی انہیں سننی شیعہ دیاں تو اڈل نہیں ہوگی اور ساڑھیاں کٹھیاں انہیں چاہیے دیاں اسی سننی شیعہ دے کلمہ دے بھائی ہیں تو سیدھے دو گھاروں جڑے درود آرے باکی درود آرے اوہ جناب گھوگو وائدہ گیا گھوگو یا دے روزہ کھلدہ گیا شیعہ تقدیر سٹارٹر ختم خجوران گیاں پکوڑے گئے سماسے نہیں بچے اوکھے اسی ہوئے ہیں روزہ میں جی سچی گا مشکل ساتھے تھے دو آن گھراندہ روزہ ٹھیک ہے تو اڈبی میرا بھی ہے تو میرے سامنے تجھے کھول لو اندروں تے میں تکلیب ہے جی سچی سچی میں ٹھیک نہیں آنکھا بلکہ باوے سجاش اور سارے شماری دے ذاکر نے وہ انشاءاللہ دس اپریل پڑھا دے گی اوپیشنے ٹیم پڑھا میں انہوں نے ٹیم چین کا رہا ہے انشاءاللہ ترنوٹ میرا خیال ہے اوہ ایک جو میرا فرما دینا ہے روزہ نہیں کھل دے بندے کھل جاؤں گا جی اچھا فرق کیے فقہ حنفیہ اور فقہ جعفری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دی سادے سنی بھائیاں دی امام اعظم انہ دی فقہ اگر روزہ کھل گئے تھے تو اسی جان کے دو منٹ لیٹ کھولے روزہ مکروح میرے سنی بھائی وہ ہے فقہ ابو حنیفہ چھے روزہ کھل انتباد منٹ لیٹ کھولے مکروح ہو جائے گا وہ بھر ساڑے سنی بھائی مکروح تو بچہ نواز دے فورا روزہ کھولنے تاکہ سالہ روزہ تو میرے چھے میں امام دی فقہ چکی ہوگی ڈیفرنس رہی ہے چھے میں بادشاہ فرما دے لیں ساڑھے منٹ آ لائے پھر یہ نماز شماز پڑھ کے کھول جا فرما دے لائے جا فرما دے لائے سلام دے فکہ چھے مگر بین پڑھ جو کھولو تو زیادہ سوا یہ کیا ہے وہ بھی نبی دا امتی یہ بھی نبی دا امتی اس پہلے کھولے اس لیٹ کیوں کھولے کھولے اچھا پھر متھے تھے نہیں لکھیا سنی کونے تشیعہ کھولے وہ روزہ کھول دے پھر روزہ دار نہ روزہ دار دے احساس کھولے ساڑھے سنی بھائی ساڑھے احساس کر دے اوہ کھولو مگروہ کھولے کھولو اوہ کشیعہ دے وہ پہلے دے ڈال دے جی کھولو کھولو میں کھولا تشکھولو اوہ پھر تم مگروہ ہوں گے کھولو اوہ پھر ادھا کھولو جی ایساڑا نہیں ہوئی پھر انہوں پتہ لگ دے شیعہ ہو جی آج آہ ٹھیک کون کتنا سمجھے گا میں چیرے توے کھان گا تیرے مذہبہ نال خطاب نہیں تیرے شعور نال کے سمجھ کے بولیں گا پھر لطفے دی اگر میں نہیں سمجھایا میرا فالٹ ہے سمجھ کے پھر نہیں بولو سننی شیعہ تو سی اپڑے گا رو پھر شان و تکلیف ہوئی کہ میرا حق کے نا کیوں رکھے دکان دے بول دیں میرے سمجھ کیوں نہیں بولیں گال پارا چودہ منٹا دی نہیں گال سموسیاں فکوڑیاں دی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اسی اپنے آپ نو کابو کرنے ہیں خیر یہ ککھ نہ بچی پانی نال کھول لانگے اٹھنا جا فرصادت نال اللہ 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 ایدہ مطلب ہے کال پارا چودہ منٹا دی نہیں کال سموسیاں فکوڑیاں دی نہیں یومہ ندو کلا و ناسم اہمام او جس امام دی فکہ دے تہت روزہ رکھ رہے ہیں کھول رہے ہیں او سے دکھاتے پیلے ہیں اے سوچ کے امام بنائی جس امام دی فکہ دے عمل کر رہے ہیں او سے امام دے نام نال پکاریا جائیں گا میدانِ معاشر تیری آئی ڈی تیرا امام بنے گا امام اچھا کیوں بنائی ہے سوال پیدا مارک بھئی امام بنالا ٹھیک اوہ دو پہ چکلو جانگے حساب دے لانگے اچھا امام کیوں شاہ زاکر کا پدا کیوں میں اچھا بنالو چنکے بنالو بھئی موبائلیں رہنا ہے نا وہ بودھا بھی ٹھیک ہے میں حیرانہ دکان تے جا کے موبائل دی بار اتن بڑی ہوش ہے ایک نمبر کے رہتے دو نمبر کے رہے امام دی باری انیوا بنا لے جس چار دن تیری جے بیچ رہنے ادھے بارے تیل پتہ ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے تیجس میدانِ معاشر تیرا سہارا بڑھ ناراضتیں نہیں ہو رہے تو امام نہ فنکشن کی ہوئے گا ابھی میں پتہ ہے میں چھڑنے ہیں تیر توڑنے لنگر لپڑ اشاء اللہ کسی دی کمزوری کسی دی حد نہ نمازِ واجبہ بھی پڑھ نہیں بہت موتا دیا وقت امام اچھا بناو کیوں 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 امام دا فنکشن کی ہے میدانِ معاشر امام دا کردار کی امام اتے کم کی کرے گا کردار کی ہوئے گا سو بچوں تیتی نمبر میں لن تے بچے پاس وانا تیتی نمبر کم از کم ہون تو پھر بچہ پاس ہوئے گا بچے دے نمبر پڑھ دن پہ ستائی اٹھائی چار پانچ نمبران دی پہ جب تو فیل ہو چلے سال مارے آگیا ان جینا مارکس لا رہے ہیں نمبر لا رہے ہیں او دیتے دی پینڈے انہوں گورمیٹا پاکستان دیتے ہیں جیے کسی تیترہ سامدے ہی تیچار پانچ اپنے خزانے جو پا او جینا تیسی ریعتی نمبر آنے جیڑاکے نے شاہ سمجھایا نہیں اس کندت زائر کرنے میں اتنا سلو سلو کے پڑھنا دوں یعنی او پانچ چھے نمبر اترائج دیتے ہیں گورمیٹا پاکستان دیتے ہیں پاکستان استاد نو کہ چل اپنے گور پاکے جی کو رڑ دے کھر دے پاس ہوندے پنجہ چھے نل پاک اسی کو بھولتا اللہ او جیڑا رڑ دے کھر دے بچے نو استاد پانچ چھے نمبر اپنے خزانے چھپا کے پاس کر دے اے فمچر میدانِ معاشر امام دوائے گا بابا کسے اس نو بڑھائیں جیدے دامن ایچ اپنے نمبر بابا کہ جیڑا آپ پر امری فیل ہویا میں ایک چھوٹی جروہ ہے جنابوں نے سنا نا قرآن دیائے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم من احیاہا فقا انما احیا ناسا جمعیہا اللہ انسان دی جان دی قدر و قیمت دس رہ کہ میرے انسان کیمتی کی تھی وعدہ اللہ شریف فرمائے جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے سمجھو اس میں انسانیت کی جان بچائی یعنی اللہ دے ایک بندے دی جان بچائی یہ سوا پور انسان بچاندہ سوا تیجی کسے ایک نو بے گناہ قتل چاہ کی رہی تیجی سے سزیارہ بندے مومن چاہ قتل کی رہی چلو ایک انسان دی جان بچاؤ قرآن اچھا اللہ دے رسیہ نیک انسانیت بچاندہ سوا دے ایت پڑھ کے بندہ آگیا چھے میں امام کو صادق آل محمد دی ذات دیکھ سوا اسے کہے یابنہ رسول اللہ ایک انسان دی جان بچاؤ اچھا اللہ دے انسانیت بچاندہ سوا توڑے داتے علی شبہ ہجرت بستر مصطفیات سوا کے ایک عام بندے دی جان نہیں بچائے توجہ فرما ہو وجہ تخلیق کے کائنار آمنہ دلال تاہ و یاسی مزمل و مدسر مصطفیات رحمت العالمین والی بچائے یعنی رسول فرمارے جیڑا اچھے سومیں وہ دے سوننا میں بات جاؤں سوالی پیادے جی عام بندہ بچاؤ انسانیت بچاندہ سوا توڑے داتے علی شبہ حجرت بستر رسول دے سام کے نبی نو بچائے اللہ داتے علی نے ایک سواب کتنا جاتا ہے اقلام الامام امام الکلام میرے امام مخدام ہے پھر سوال سوڑو سوالی پوچھ رہے جی نبی بچاندہ اللہ نے توڑے داتے علی ایک سواب کتنا دے میرے چھے میں امام فرمیدے نے سابقہ امبیادی امتاندی جتنے گناہگار مر چکے نے انہاں مردہ گناہگاران زندہ کیتا جائے جتنے اس دنیا تے اس ٹیم گناہگار موجود نے انہوں کٹھا کیتا جائے قیامت تک نسل آدمی چون جتنے گناہگار پیدا انہیں نے چھے میں امام فرمیدے انہوں نے پیدا کر دیتا ہے مردے گناہگار زندہ ہو جائیں موجود کٹھی ہو جائیں قیامت تک پیدا انہوں نے پیدا کر دیتا ہے اگر میرا دادا لی تروں زمانہ دے گناہگاران تے ہک رات سمندہ سواب ونڈے گناہگار پھڑ دینے میرے دادے علی دا سواب نہیں دھو گا اللہ امام کسے اس لوں بنائیں جدے پلے اپنے نمبر چھنبر دے جہاں بھی پنے اپنی فیل ہو اس واسطے امام اچھا بنائی اگر تو رڑ دا کھڑ دا فیل اندھوں میں نا پیان او دے خزانے چتنا کوئی سواب ہو اپنے کھاتے چھپا کیا میرے اللہ پھر میرے یہ جی اچھے بڑائی ہائی تے میرے ہی اے امام دا فنکشن میدانِ معاشر میں مقامہ ہوں امام چونکے منا لو امام اچھا بنا لو امام ٹھیک منا میدانِ معاشر اس امام دے پیچھے اٹھیں گا جس امام دے فقہ دے تحت ہوں زندگی گزاری عمل کر دا رہے ہیں وضو کی تہیر روزہ رکھے نماز پڑھی ہے جس امام دے فقہ دے تحت پڑھ رہے ہیں اسے امام دے خاتے پہ جائیں گا اسے امام دے پیچھے کھلا ہو جائیں گا آخر جملہ میں آکے جنابر عظامت تمام کرا میدانِ معاشر باقی نبیان دی امتند میں نہیں کرتا اسی جیلے پیغمبر دی امتان پاک رسول دیئے سے جتنی امتان اسی پنج کا تارہنٹ کھڑے ہو جائے کتنی ہے جیلے پاک رسول دی امتند میں نہیں کرتا تیرے کل کے دلیلیں میرے کل قرآن دلیلیں اللہ پیادا ہے میدانِ معاشر ہر کسی کو بکارا جائے گا اس کے امام کے نام کے ساتھ پانج کا تارہنٹ جیسی کھڑے ہو جائیں گے کیوں ساتھے مسلمان نہ دیں گے پانج فکہ آگیاں دین ہوندہ ہے نبی دی وجہ تو فکہ ہوندی امام دی وجہ اللہ انت سے میرے الوے نے فوجی بانی مجلس میں کوئی پتہ نہیں مجلس کی کوئی پڑھ دے کی بیٹھو وہ بیٹھے ہوتے ہوندہ ہے دیانوں لوگ دروں گا یا یقین ہے ناربانی دائی سے تسی میرے الوے ہیں میرے پانج کتارہنچ نبی دی امت کھڑی ہو جائے گی میدان امائشہ رہی جس جس امام دی فکہ تعمل کرتے رہے اسے امام دیکھاتے ہنفیاں دی کتار ہوئے گی شافیاں دی کتار ہوئے گی مالکیاں دی کتار ہوئے گی حملیاں دی کتار ہوئے گی جعفریاں دی کتار ہوئے گی اینی پانج فکہ پانجی بنیں چھہمیں فکہ بڑھیں تی چھہمیں کتار بڑھنی ایت تک پانچ فقہ نے پانچ کتارہ ملنیا حنفی مسلمان آنگے اُنہ دے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جانگے شافی مسلمان آنگے امام شافی کھڑے ہو جانگے مالکی مسلمان آنگے امام مالک کھڑے ہو جانگے حملی مسلمان آنگے آمد بن حنبل کھڑے ہو جانگے قرآن آتے میں سارتے راکھ لینا باوزوں آدم ورنہ منبر میرے واسطے قسم ہے سرکار وفادہ علم مردہ مردہ کشیہ غازی دلم کھڑے جو سنی بولی میں قسم دے سکنا حلف دے سکنا قرآن میرے سار تیرا کھلو میرے سننی شیعہ بھائی زدہ علاج کوئی نہیں پانچ کتارہ انگیاں چار کتارہ انگی ایک ایک امام کھلو تا ہوئے گا پنجمی کتارہ انگی بارہ امام کھلو تا ہوئے گا حنفی انگی ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ شافی انگی ایک امام شافی رحمت مالکی آنگے ایک امام مالک رحمت اللہ حملی آنگے ایک احمد بن حمبر رحمت اللہ جعفری آنگے بارہ امام کھلو تے ہوئے میں رحمت اللہ لے کیوں آنکھ ہے ہاں امام مالک اسی اپنے امام دیست چاندے ہیں کیونکہ حنفی مسلمان بیٹھے ہیں شافی مالکی آنلائن مجلس جاری ہوگی دل دکھان درانتے مجلس نہیں میری نبی دعی حکمیں کسی کی چھوٹے خدا کو ان کے سامنے چھوٹا نہ کہو وہ تمہارے سچے کو چھوٹا نہ کہو ہاں اپنے امام دیست چاندے ہیں تو انہاں بھائیاں دے امام دیست کرانگا میں کسی امام لو بی گریٹ کرنے نہیں آیا انسمنٹ کرنے نہیں آیا لیکن ممبر تے کھلو کے حق پڑھنا میری ڈیوٹی میں رکھا نہ نہیں لیا تیرے امام دا لیکن اے میں قسم چاہ کے آگ سکنا چار کتارانگے کھلوٹے امام چارے غیرے معصوم ہوں گے جا فریانگے کھلوٹے بارہ دے بارہ معصوم ہوں گے گلگلتے میرے گاں کپڑا پالو بھائی میرے ممبر دوبارے کسی امام دی میں تو ہی نہیں کھا گیا لیکن پھر چیلنجے چار کتارانگے کھلوٹے چون امام چون اکوی سید نہیں ہوئی میرے بارہ میں چون ایک بھی غیر امتی نہیں ہونا نسل حصول ہوئے گی خاندان مصطفیٰ ہوئے گا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی ہوئے گا انہ چونتے صدقہ حلال ہوئے گا میرے بارہ تے صدقہ حرام ہوئے گا خیصلہ کرو کی دے پیچھے اٹھو اے ہیں میں دیدہ سے رسائن نکہ نہیں ٹوچھتا پتہ لاکھ جند ہے شعور آ جند ہے میں کڑ امام بھی چھو اجے ڈسین کھل سکتے اجے امام چینج کر سکتے اجے وقت ہے اجے ملکل موت نہیں آیا اجے موت ہچکی نہیں آئی اجے جناب کو چینجنگ لکھ جار ہے اجے بھی فیصلہ کھل سکتے نہیں آرہے امام ٹھیک نہیں آدھے بچینج ٹھیک ہے بچینج نہیں آدھے اجے وقت ہے چینج کا سکتے جی ٹی روڑ تھے اجے موٹر پہ بند آئی سوڑے میں لاہول کو نکلے پھر جا فرشاہ کی دی ہے میں ہر رات آپ ہی نہیں ستے سوڑے نسان بھی کھولے نکڑو نکڑو میں کھجی موٹر میں باندھے انہیں کس اتنی کیا پڑھو اجے پھر جی ٹی روڑ تھے جی ٹی روڑ تھے ٹول پلا زیر لمبیاں کتارہ لگیں پھر ساڑھے دریور ساڑھے دوسرے آنے ہوں گے اوپیلہ میں لیں لمبی کیڑی کتارہ چھوٹی کیڑی اوپیلہیں تری روڑ پیئے کھڑی 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 اے لوگی اوپیلہیں اے گل پلے بان لیں میرا موٹرم سنی شیعہ بھائی کشمیر آلے ڈگار آلے اے گل پلے بان لو جی ٹی روڑ تھے اس ٹی رنگ دا تمالا کے لمبی چھوٹی کتاروے کے سجاکھا باکارلے منتری زفارے قرآن دی قسمیں میدانِ معاشر تو اپنے امام دی کتار نہیں چین کرسکے وہ جڑے امام دی فقہ کے من کردارے ہیں لمبیاں یا چھوٹیاں کھلونا اسے امام دی پیچھے جتھے دفن ہوگے فرشتے تو ان چاہ کے تیر امام پیچھے رکھ دینگے چہرے دسھنگے ہنفیے یا جعفرے ایسا مطلب ہے کچھ شکل بنانی چاہیتی مومنہ آپ فرشتہ نے پوشنا ہے نا یارمی 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 یا کوئی حولی یا سرکار میدانِ معاشر دے سہارے دا نام امام دی کسے حسن بڑھائیں اگر تیرے دامن کمی بیشی ہے تو پوری کار لگ گا میں رات رہنا چاہتا ہوں نا کشمیر میں نے یقین ہے ہر گھر میری جگہ ہوئے گی میری پھر تھے صدات نے شیعہ نے بلڈ تو تھک رشتہ محبت اہل بہت ہے جی سچی گا خون درشتے اتھے مکجندے نے جتھے ولای درشتہ شروع میرے خالے سننے بھائی اکھنگی آجو شاہی ساڑی علاجو شیعہ نے سادات نے بابا جی ساڑی علاجو آجو پنجھا سال سال زندگی ہے ایوری ساڑی زندگی پنجھا سال اسو تیجی نے جی رہی و بونس دی رہی اگر علی ان ولی اللہ پڑی میری بات گفتگود آخری جملہ اگر محبت اہل بہت رکھنا ہے اس چار دن دی دنیا دی زندگی وقت ہی گزاری میدان معاشر نمبر تھڑ دے اون تیتیل پریشانی نوے حسن آکے میری اللہ آجا حسین آکے میری آجا امام نقیہ آجا میری ایسی زندگی نظار اگر تیرے دامن کو تھوڑ دیوئے تو مالک نے اللہ نے اس گھر نوے اختیار بڑھے دیتی اللہ نے اس گھر نوے فضیلت بڑھیاں دیتی یعنی مسلمان ہے انہوں نے ماریا ہو بیان تمام ہوتے بیان تمام ہوتے کوشش کرنا زندگی تھوڑی ہے کسی دن دن دکھانا کوشش کرنا قبر مہری ہے کسی دن گھر چراغ روشن نہیں کر سکتے تو اس گھر اندھیرہ نہ کریں بہت ہم دردی انہوں نے شہدان آر جیلے کھان کھنے بے گونا زبا پہتے نو دی ہم شیرہ دیکھ بیان پڑھے چھے بیانا دیکھوڑے اس بچی دن بیانے کے اس چاکو نال میرے بھائی نے زبا کی تک ہے جس نال سبزی میں کٹی ہے میڈیا دے تصویرے کی ہوگی کی جرم ہے ایئے زمبن کتل پوچھا جائے گا اتنے کے لئے جرم میں کتل اور بدبخت مالوی کی تسیں گا علی علی کر دے آنے علی علی کرنا جرم ہے محبت اہل بیت رکھنا جرم ہے آو پھر دنیا سن مال لو اسے جرم دے ارتقاب کرنا ساڑے گھردہ جب بچہ بھی باجئے گا جو بھی چونکچ کھلو گئے گا آنکھیں گا زہرہ کل بھی سچی آئی بطول سچی آئی بس زہرہ سید آدھے دا شہرہ آدھے دا شہرہ آدھے دا یام فاطمی ہے دو جو منہ ضرورہ داوہ جیدہ حکمی ہو بھی تعمیل میں کرنا پچانمے دن بابے دے با زندہ رہیے تھے ترہ جماعتی حسانی شہادت اگلا چند چڑے گا ترہ جماعتی حسانی تیرے میرے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ تو زہرہ دی شہادت چار بیٹیاں نے تے چون ویچوی زہرہ ہے ایک بیٹی ہے تے ایک ویچوی دا ساڑے سنے بھائی چار مندے نے زہرہ دوہ گھرانگ کل فرمیتی کیوں چار گھنٹے کھلوائی رکھیا میری منت سمجھنا ہو سکتا ہے سکون کھل نہ لینے قادر کھل جا میرا مالک کرو کرے میرے ملک ترہ جماعتی حسانی اگر تو شیئے آل محمد نال محبت رکھنے اپنی ڈیوٹی دینے جائیں گا اگر کالج جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں بغیر ریپلیکیشن دے چھٹی کھانا تیرا حصہ ہو جائے گا شبیر دی مادی مظلومیت پھیلانے ذرکالے کا پڑے پڑا ہو شیعت رہے جماعتی حصہ نیج بناو جمیں دا محرم جمیں دس محرم دنیا نے تو سیدھا سے ہے آج ساڑے گھر پشی نہیں آج اسی جلوس عزداری کرنی ماتم ہے کیوں؟ آج نواس ہے رسول شہید ہوئے دس محرم حسین جی یتیم ہوئی ہے ترہ جماعتی حصہ نیج بناو انج مناؤ اس نوجی میں دس محرم حشورہ مناؤں کالے کپڑے پہوشی ہے مجلس دے جاؤ امام بارگاہ چلے جاؤ سرکار وفاد علم تلے جا کے گریہ کرو جلوس سے دوسرے چلے جاؤ دفتر نہ جاؤ اس دن بغیہ عفدت سے چھوٹی کرو اس عیل دی امار رزق دے گی ایک دن دی چھوٹی نال کوئی نہیں ہوگا دوسرے دن دفتر جاؤ تیرے دفتر سر کل کیوں نہیں ہے دس انا سارے گھر فوت کی ہے تیرے کلاس فیلو کال جب پوچھیں کل کیوں نہیں ہے دس انا سارے گھر فوت کی ہوگی حیران ہو کے پوچھنگی کون فوت ہے دسیا نہیں اُنہ دی سامنے پھر رو کے دسیں کل ماریا نے محمد دی کل فاطمہ تزہرہ مدینہ ماری میں صد کیا ہوں میں صد کیا ہوں اے میں قرآن دے سکنا اے میں حلف دے سکنا اپنی آئی نال نائم ہوئی نبی دی بیٹی نمارے آئے تقریباً چھتی کتابہ دے حوالے شہن شہنکوی صاحب زیتے علماء علی سندے صرف ریفرنس یہ دیچ لکھیا گیا ہے کہ زہران و زخمی کی تا کیوں اس دکی جرم میں اس دکی جرم میں علی دی بی بی ہے وہ صدارہ مزدور جردی لکھ ماں کیا پھر گھر رکھ پا رہے وہ دا جرم وہ علی دی شیعہ دے قریب ہے میرے مام دا ظہور فیصلے سے دن قریب ہے میری قوم اس حوالے نال بلند حوصلے رکھنا سدوں اسی تسی نہیں رونا ایک دن سنویں چکرانا لائے گا ایک دن سڑی اتھروں پونجنا لائے گا سڑا بار ماں ضرور آئے گا تیری ایک ایک لاش دا حساب تیری ایک ایک جرک دا حساب اس گھر میں بڑا مارے آنے دو ہستین و چوکھا مارے آنے علی دے بدلے مسلمانہ علی دے اولاد کو لیندے پیوان دے بدلے بندے پتروں کو لیندے لیکن مسلمان دی ہسٹری فائرد مسلمانوں بدوقت دے جس علی دے دشمنی دے بدلے علی دے پتروں کو لیند علی دیا دیا کو لیند علی دے بغزش سارے انہوں مارے آنے دو ہستین انہوں زیادہ مارے آنے اے بھو جی میری ذاکری نے ہر اکھے چانسویں توڑے وعدت ہے اسے اللہ درجات بلند فرمائے حسین دے امام اپنی خصوصی کرنے والی جنت ہی جو نہ دی شفاعت فرمائے دو ہستین انہوں زیادہ مارے آنے ایک مرد ایک مستور بغزی علی پھر سنو اس گھر میں بہت مارے آنے دو ہستین انہوں زیادہ مارے آنے ایک مرد ایک مستور مردان چوں ہوئے جیتا علمہ پڑھنے گھرانتے لانتے مستوران چوں ہوئے جڑی اٹھارا بھراما دی بھینے دی شام دی کتنا مارے آنے ایک ایک جولہ پڑھ کے میں ایک بھین علی دی ملیت اینو اتنا مارے آنے پونے دو سال بعد مدینے آئی ہے اتنا مارے آنے مسلمانہ سکہ بھرام محمد حنفیہ نہیں پہچان سکی ٹوڑھے اکثر بندے یورپی جنے ہیں اس کی ٹوڑھے علاقہ زیادہ یوکے یورپی جنے ہیں ساڑھے بچے پنجاب دے زیادہ ڈنگیاں لاغ گی یورپ پہنچ دیں میں چونکہ شبین سرکار دے ذکر دے حوالے نہ لی یورپے رہے ہیں میں اٹھے بچے پریشان لیکھیں اٹھٹ سال ہو گئے لندن ایک بچہ میں ملیا اسے کہاں اٹھمہ سال ہے انہی نے لیمٹ دس سال کر دیتی میرا حل ہے انہی پنگرہ سال ہونا کر دیتی باہ جی میرے کعوز کو نہیں اسٹے میں غیر کانونی رہ رہ رہے ہیں دعا کروں وہ اٹھے پریشان نہیں بہنا اٹھے پریشان اوکے اوکے تورکے نہیں کعوزات نہیں ڈاکومنٹس نہیں بن گئے میں ذاکر ہوں گے حوالے نہ جانا پھر بہنا اٹھے دعا کر دیتی باہ جی دعا ماں سڑے ویڈے کانل بڑھ میں نے بخواست اپنے آپ کے لائے کے لائے کے لئے بندہ آئی دس سال بعد یورپی جوا پس آئے دس سال بعد اپنے گھر بہن کے ماں گول پچھتا وے اما اے نوچو میری بہن کے لئے لیا قرآن میں سر ترخ دینا پونے دو سال بعد آلیا وطن آئیے محمد حنفیہ فضا قل پچھتے لیں فضا انا چو زینب کی بھی اتنا ہمارے مسلمان علی دیتی میرا بارمہ فرمیلے سلام انہ چہریاں تے جنا دی رنگت موسم دی شدت بدل آگا فرشے اس لبا جو دتے کلن بچھا دیتی حسین دے مہمان مانا دی چھلے کے میں لگ جائے بندیاں صرف سنطانہ ماریاں پٹا کٹی لائیے نا تماشا لائیے نا سلوشن ہے نہیں سلوشن ہے سالیکل پچھو کیوں روندے ہو روندے ماری دا نہیں روندے کل پچھی دے کیوں بیڑھا لائے کے مٹ گئے دے بہتے ہیں کیوں دیاں لائے کے مٹ گئے دے بیٹھے ہیں حسیتان رونے آج بھی تو سی شام سیریہ تیمپریچر جائے کرو نا مہینہ سے سرکار وفاد علم دی قسم اس تیمپریچر ہی پتول دیا دیا جتھے سال کے ایدریاں نے تھلے کلین کوئی نہیں اترے چھت کوئی جرم علی دیا 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 نہیں تیس رہ دنے جناز را کے بہنا کو اٹھا دے روڈ دے ٹھنڈے چلے تیمپریچر مائنس سے بیٹھے پونے دو سال بعد آئیے سکھا بھیرا رہے پہدار جناب عباس میں اتنا مارے ہمیں جنب گھرانت عزید علم میں معاشیہ دی جو ری چھو جو میں تُس زیادہ سمجھوں گے میں سنی مہینہ وہاں تفصیل کر رہے تُس ہی میدانِ کربلائے شہدائے کربلہ دی ہسٹری پڑھو تو حسین دی فوج دے سپس ہلار جناب عباس اور علی دا پتر اتنا قد آور ہے بلند قد دے دو رکابہ گھوڑے تے سواری کر دے مختار اللہ زیادہ تاہفہ لزبانی تاثیر تاہفہ دو رکابہ گھوڑے تے ری دا پتر باندھا ہے اتنے رکاب تے اتنے رکاب اگر پیر تھلے کرے اب بہاس دے پیر زمین تے لگے اتنے قد آور شخصیتیں بہنوں اتنا مارے آنے پھر آنے پہچانے ہیں تجڑا اتنا مارے آنے انوں اتنا مارے آنے اتنی ہے جتنی علیہ سکر دی آفرین بھائی آفرین بھائی جنب دی آئینی کے لیے لی دربار شامی ملاؤن شام دے دربار نو سو کرسی لگی عمرہ سو فراہ ملکان دے بیٹھے نے اس حرامی فنکشن کر رہے ہیں دس رہے ہیں میڈا وڈا ظالمہ میرے سامنے جنرے ٹکرائے بیکھو انہ میں نہ مقابلہ کی تے امینا دکی آل عبران دا نشان بنا دیتے لوگ انہوں کرسیوں دے بٹھا کے بیادے اپنے اپنے مطول دے سر رہ کے آؤ سران جنہوں میں شہ رہی ہے دربار شامی مسلمانہ دے دربار اولاد رسول نے سر پیش کیتے جائے غیر مسلم بیٹھے نہیں چیرہ شناس بیٹھے نہیں فیس ریزن دے ماسٹر بیٹھے ہیں کوئی حسائی شاید روم دا بندہ چیرے گزرے نے اٹھ اٹھ کے نام دے رہے ہیں اے کونے میں اس کو مارے خرچی مارے اے کونے سیرے پائے آنچہ میں اس نے مار دیتا بیٹھے سوڑ رہی جانے ماما بیٹھے ہیں ٹردے ٹردے جناب ابل فضل اللہ باستہ سارا ہے اے فیس ریڈنگ ماسٹر چیرہ شناس اٹھے ہیں انہی پتہ کوئنے ہو سکے ہیں بادشاہ خدا لعنت کرے اٹھے تختے بیٹھے بادشاہ سنوہا ایسا روکے میں اس کو میکھنا چاہلے اوہ تو بلے روک بہی روک میرا مہمان اس کو میکھنا چاہلے مقتول نہ سر نہ رکھ کر میرے مہمان اے جناب ابباس دی سار دی سانگ میرے رکھو اے فضل اللہ باپے دے اچھرہ شناس اٹھے کر کے بکھے اسے کہے یزید میں پوچھا چاہلے کون ہے بغیرتہ دے میرے دشمن دی فوئیدہ سپا سلام جرنیل حسین دی فوئیدہ جنگ کیتی ہے اسے کہ ہاں ایدی وجہ تو تھی نو لکھ فوج میں بھیجی ہے ایدی آسر ہے تھی جنگ ہوئی ہے اسے کہ میں صرف اے پاپوچھنا اس جنگ کیتی جدہ سار لے کے تھوڑ اسے کہ ہاں کیتی ہے اسے کہ چھوٹ بول رہے ہیں اس جنگ نے کیتی ہے میں چہرہ چھناسا میں دے شکن چہرے دے شکن جاننا ایدی چہرے دے شکن دستے لے اے دل دیئے دل چرہ گیا میرا تجربات ہے اگر اے جنگ کردہ جتھے تمہیں اتھے اس میں ہونا چاہیے یہ دے چہرے دے سلوٹان شکن دستے نے اے دل دیئے دل اچرہ گیا اس جنگ نہیں کیتی اسے لے حسین دے جرنیل دیئے کپیاں رگا چواہ دے ٹھیک آکھے اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پاکے تھے نہ ہوگی میں انتے بہن بھرا دیئے پابندیاں جمال دیئے فوجہ حسینی دے سیپا سلا چلو ایک جملہ ہو رہا یہ سلوٹان شکن دے بشیر اعلان کیتے ہیں نا مدینہ آکے سیدہ سیدہ واللہ بشیر آدھے میں عجیب سوال میں کہ بچے تو لے کے ضعیف تک مرد تو لے کے مسلول مدینہ نہ ہر بندہ میرے پر پہلے گل پوچھ دیں عباس آگے بچے پوچھ دیں غازی آگے آدھے میں حیران ہو کے پوچھ دیں سارے عباس تک حسین لے نہیں پوچھ دیں وہ آدھے میں جی غازی آگے بی بی پاک میں پتہ لگا حسین مارا گئے فرمائے دنہوں اعلان کرے نا کوئی پتہ ہی کر بلا ہے حسین نال عباس نامی بندہ آئی بشیر ادھے جی بی بی موجود ہے فرمائے دنہوں نے ہوں گیا کیوں میں مارے ہمیں بشیر ادھے میں شک پہ ہمیں پوچھے کون ہے تسی غازی تک کیوں پوچھ دیں فرمائے دنہوں نے مامل بنین میں تہاں پوچھ دیں ٹھائی رجب آئی شہر مدینہ آئی کافلہ جا رہے ہیں میں نبی دی قبر دے پتر دا ہتھ رکھوایا ہے میں ہتھ رکھوا کے قسم چاہئی غازی قسم دے جت تک توں زندے زینب دا برقہ سلام میرے پتر دے ہون دیا کی میں مارے آنے بشیر ادھے بی بی پتر دے گلے نہ دے تیرا پتر بن وازو آنے پہلے لگتا ہے زہرہ دا پتر باتی حیران ہو کیا دی میرا پتر قتل ہو گئے جی ایک نہیں تو انہی چارے قتل ہو گئے الحمدللہ میں اللہ میری محلت دوری ہو گئے غازی دی مار شکر ادا کر دی میرے اللہ میرے اللہ کسان میری اولاد زہرہ دی اولاد تو قربان ہو گئی لیکن بندہ خدا ایک منٹ کھلو میں ماں میں مطمئن کر کے جاؤں میرے غازی دی مارن آگیا فوجان کی طرف شیعہ بندے دی تہائے نکل جائے گی میرے عباس نو مارن آلے بندے کتنے بشیر عدی جی نو نا تو نال آئے بشیر عدی جی میں نال عباس میری گل غور نل سون جنہی وستے گھرن جنگر مار کے جنگل کربلا چاہ کے مطمئن بیٹھی ہیں میرے آثرت نہیں آیا تیرے آثرت نہیں جالی دیاں دیاں کھل اجازت لے بطول دیاں دیاں کھنی دے ٹر جا عباس پر ٹرڈا ٹرڈا خیمے چاہ گیا سرکار عباس نوائیت پڑھی جی سعید اندھ بوئیت سوال لی پڑھ دیاں انما یورید اللہ وزیجالہبا اندر علی دی دی طلب کی اٹھی بوئیت سوال لی عباس ہے جی میں فرمایا بہن اندھے بوئیتے ویر تی نہیں رکھ دے اندھے رانا فرمایا اندھر کیمیں آمان میری حد مخ گئی ہے عباس تیری حد کی ہے جی نوکران دی حد دروازہ اندھا تے میں کہونا جی تسی آلمین دی شہزادی تسی تسبیح ملائکہ تسی اپنے زمانے دی بطول میں نوکرانی دا پھو تر تسی جا حرام آدیاں دیاں فرمایا باس جی تون نوکرین تے میں بطول دی دیاں خدی نوکران ہوئی شہزادیاں چاہتی کھلا دیاں عباس پتے میں چار سالے نہ ہاتھا دی تم چاہے ٹھیک ہے جی تو نوکرانی دا پھو ترے تو چار سال کھڑان دی بے نوجرہ دیاں کے دیاں فرمایا میرا حکم خیمے جاں وقتوں دا میں تفصیل لن پڑھ دا جس لئے حکم دا نام ہے جناب بے آپ آس دا مو مدینے لن پڑھ دا اممہ امر بنین اممہ دوسی آکھیں شہزادیاں دے خیمے جنا جایا کر او بے آدینے میرا حکمیں ہون دسوں نا کے کرا جیڑا جمیں حسین و رون واسطے کشمیر آلیا جی غازی دا جملہ نہیں مو کیا کربلا دی ٹی بیاں چو ایک کالے گرکی علی بی بی دا واس ہے فرمائے مدینی و نا پوچھ تیری اممہ میں ظاہر آن مہا صدقے ہوئے کاروجی میں میری مسافر شام دی آن اب باس اندر قدم رکھے جی غازی حکم کیوں آئے ہیں فرمائے دی علی دی جدر وی نوکر آم دینے میں منگ نیام دینے آج پھر منگنا آگا کی منگنا چاہنا ہے فرمائے دی علی دی میں موت اجازت میں حوصل نال پڑھیا تو مطمئن نوکے سنیا اللہ ملکہ دینے کے لفظ موت غازی دے موچنے کے لئے نشانیاں زینب دے چہتے چاہتے چھڑیئے تیوات اٹھئیئے بھرا دے گل بھائی باک شاہ مانگی مانگیئئی ایک منٹ کھلو میں تن موت اٹھا رہا اممہ فضا ہر خیمے جا ایک ایک بی بی نوک جس جس میرا اجڑنا بیکھنا ہے او میرے خیمے آوئی دو یا ترے منٹ دا ایک مہنے میں ترن لگا ساری بی بی اندھا حلقہ بن گیا جو میں ماتمی اندھا حلقہ علی دی دی دا خیمے درمیان جبہ انتے بھیرانے مور رکھ لکھتا ہے اجے تک ابباس اکھا بند نے چیرہ زمین آلے جو میں نوکر مالکان دے سامنے کھلو دے میری سین ساری بی بی اندھا چیرہ بیکھے بہن اندھا بھرجائی اندھا ماں دا علی دی یا نو اندھی اندھا چیرہ بیکھے پھر ابباس آلوے کے لے لہون مانگ کے مانگے سرکار ابباس آلوے کے لے علی دی میں نے موت اجازت دیا شین سنیاں لفظ موت غازی دے مونچو نکلے علی دیا دیا دیوال کھل گئے میری سینہ دیئے لے ابباس نے موت مانگی میں نے چھوڑی ایک وریقہ کھول میرے خیمے جوور نالوے ایک میدان کھل جا کشمیرہ لیا غازیہ کھولیے ایک سونی مستورہ نیوال کھولے ہوئے ابباس اکھانتے ہاتھ را کیا دینے آلیا میں نے موت تو پہلے نہ مارو میکی میں مرداش کر رہا توڑے بر کے لتھے ہوئے بھیرا جے گل بائیں پا کیا لیا جے درن لگے تے لتھے نے جدن تو گھوڑے دلانے ہی اوپر کے شمرنے دیانا میری سینہ دیئے باس ہکتے منوائی ہک میری مان حکم آلیا فرمائے آدل پیو دا پتریں دیا کیا میں موت اجازتے میں دے چھوڑی ہو میدانی توں جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ہک میری مان حکم آلیا فرمائے کوری گھوڑا میرے خیمے جھولا میرے سامنے گھوڑے تے چڑ میں بکھنا چانیا میرا بابا لی گھوڑے آتھے کی میں چڑھلا تیری شکلان جمن بابا علی دس رہی صدا کیا لیا غازی فیمے کھلو کے ساتھ مارے اشل نام میرے غازی دے گھوڑے دا اشل دے نام ساتھ مار کرے اشل جل دیا جیڑے رونا چاندے ہو کشمیرہ لیا ایدو اشل خیمیل دوڑے ایدو غازی خیمے چھوڑے دوڑے کالی کنا دے سامنے گھوڑا روکے ابباؤ سفڑی پاگ لڑھائیے گھوڑے دیاں اکھاتے بنیئے اشل آدے ان کیوں کر دے ہو فرمایا اندر بطول دیا نہیں آن دے وال کھلے ہوئے اسیتا رونیا جیڑا چانورا تکور دے قرام بھائی غازی دے لہاندے ڈھلائی پدماس جتنا سمیت رو رو کے پیادیوں سلطان وفا ایک ویڑ میں اور قرام اکھ دیئے میری مجلس اشل اندر آیا میری سیادی ہے لہون چڑھ گا تیریاں اداما مچ مام بابا علی دس دے تیرا چڑھنا بابے بانگو تیرا لہنا بابے بانگو تیرا بولنا بابے بانگو ایک سو بھی مستوران دا حلقہ ہر بی بی دی نظر آئی ویکھا غازی گھوڑے تکی میں چڑھ دائے جرے گھوڑے سوار بیٹھے ہو ہر سوار گھوڑے تکھبے پاسے آکے کھلو کے چڑھ دائے غازی کھبا ہاتھ پایا گھوڑے دیا واقعا سجاہت رکھے گھوڑے دی کوچ نظر یمینن وشمالان ترے باری عباس خیمت کھلو کے سجے کھبے ویکھے نا چاندیاں فوجی دی غازی رو پے غازی دے آنسو غازی دی داری تے آئے میری سینہ دی ابباز ہون کیوں رنے رو کیا دے آلیا آج پتہ لگ ہے نوکر غریب ہو گیا ہے سارے جواناں نے بنیا آشم دا میں استاد آنکے میں گھوڑے تے چڑھنا دائی کدھاؤں میرا شاگر دا اکبر آلائی کدھاؤں اونو محمد کدھاؤں میرا افقا سے مان دائی آج پہلا موقع ہے میرے چڑھاویں آلے موقع ہے ممبر دی کا سمیں غازی دا جملہ موقع ہے بیبیاں لے پاس سن دو میندی آلے ہاتھ ہوں لندوئے را کبرا پیادی آج چاڑیا آج فتری چڑھا وڑ آفری آفری آواز آیا کیوں یا جو میرا کاسم نہیں میرا دی پنری بر بنری جو موجود نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر اشلی زیندی زینت بڑھے را دی آلے گو